کلاس فائف اردو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دس نظم ہے اگائے اور بکری تلفو سیکھیں چراغہ چراغہ کے معنی ہے جانوروں کے چرنے کی جگہ سراپا سر سے پاؤں تک سلی کے طریقہ تمیز دوہائی فریاد کرنا ماجرہ واقعہ قصہ جو کچھ گزرا ہو زیبہ مناسب زیبہ نہیں مناسب نہیں پچھتائی پچھتانا کے معنی ہے نادم ہونا افسوس کرنا بن نمبر ایک ایک چراغہ ہری بھری تھی کہیں تھی سراپا بہار جس کی زمین چراغہ جانوروں کے چڑنے کی جگہ سراپا سر سے پاؤں تک کیا سما اس بہار کا ہو بیان ہر طرف ساف ندیاں تھی روان تھنڈی تھنڈی ہوائیں آتی تھی تائروں کی صدائیں آتی تھی تائر کہتے ہیں پرندے کو کسی ندی کے پاس ایک بکری چڑھتے چڑھتے کہیں سے آنے کلی جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا پاس ایک گائے کو کھڑا پایا پہلے جھک کر اسے سلام کیا پھر سلیکے سے یوں کلام کیا سلیکے سے یعنی تمیز سے اور کلام کے معنی ہیں بات چیت کرنا نظم لکھی ہے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علی نے تشریح اس نظم کے پہلے بن میں ایک چراغہ کی منظر کشی کی گئی ہے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اس چراغہ کی زمین بہار کا منظر پیش کر رہی تھی جس میں مختلف صاف پانی کی ندیاں بے رہی تھی تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی یعنی پرندے چہ چہا رہے تھے اس چراغہ میں کہیں سے ایک بکری بھی چرتے چرتے آ گئی بکری نے جب ادھر ادھر نظر دڑائی تو قریب ہی ایک گائے کو اپنا پیٹ بھرنے میں مصروف پایا بکری نے پہلے عدب اور احترام سے اسے سلام کیا اور پھر بہت تمیز سے بہت سلیکے سے اس سے بات چیت شروع کی بند نمبر دو کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی ہے مسیبت میں زندگی اپنی آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے دودھ کم دوں تو بربڑاتا ہے ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں بدلے نیکی کی یہ برائی ہے میرے اللہ تیری دعائی ہے تشریح بکری گائے سے اس کا حال احوال پوچھنے لگی کہ بڑی بہن آپ کی طبیعت کیسی ہے گائے بہت بے دلی سے جواب دیتی ہے کہ اچھے بری کٹ رہی ہے گائے پھر اپنے گلے شکوے شروع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زندگی مسائل اور مشکلات کا شکار ہے گائے کہتی ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرنی چاہیے خدا نہ کرے کہ اس سے کسی کا واسطہ پڑے یہ انسان تو احسان فرموش ہے دودھ کم دوں تو ہر لمحے گلے شکوے کرتا ہے دبلی ہو جاؤں تو مجھے کسابوں کے ہاں فروخت کر دیتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں گائے کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بچوں کی اچھی پرورش ہوتی ہے گائے کہتی ہے کہ اگر میں دودھ نہ دوں تو اس کے بچے بھوکے مڑ جائیں گائے اللہ تعالی سے فریاد کرتی ہے اپنا دکھ بیان کرتی ہے کہ انسان نیکی کے بدلے اس سے برائی کرتا ہے بند نمبر تین سن کر بکری یہ ماجرہ سارا بولی ایسا گلہ نہیں اچھا بات سچی ہے بے مزا لگتی میں کہوں گی مگر خدا لگتی یہ چراغہ یہ تھنڈی تھنڈی ہوا یہ ہری گھاس اور یہ سایا ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں یہ کہاں بے زبان غریب کہاں یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں لطف سارے اسی کے دم سے ہیں ہم پہ ایسان بڑا اس کا ہم کو زیبہ نہیں کلا اس کا قدر آرام کی اگر سمجھو آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو بکری یہ سارا ماجرہ سارا قصہ سن کر کہنے لگی کہ اس انداز سے شکایت کرنا گلہ کرنا مناسب نہیں ہے سچ بات کڑوی لگتی ہے لیکن میں سچ کہے بغیر رہ نہیں سکتی کہ یہ جو ہری بھری گھاس آپ چر رہی ہیں اور جو سایہ دار درخت ہیں یہ محس آدمی کی محنت اور مشکت کے سبب ہیں کیا ہم غریب اور بے سر و سمان مویشی ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے یہ آدمی ہی ہے جس کے دم سے ہمیں یہ سہولیات میسر ہیں ان کے دم سے ہی ہم زندہ اور عباد ہیں ہمیں انسان کا شکر گزار ہونا چاہیے اگر ہم جنگل میں رہتے تو ہمیں ہر وقت جنگلی جانوروں سے ترہا ترہا کے خطرات رہتے اس لیے ہمیں آدمی سے گلہ کرنا شکایت کرنا زیب نہیں دیتا بن نمبر چار گائے سن کر بات شرمائی آدمی کے گلے سے پشتائی دل میں پرخہ بھلا برا اس نے اور کچھ سوچ کر کہا اس نے یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی گائے نے جب بکری کی یہ ساری باتیں سنی تو وہ شنمندہ ہوئی اور اپنے گلے شکوے کرنے پر اسے پشتاوا ہوا گائے بکری سے کہنے لگی بے شک تم چھوٹی سی ہو لیکن تمہاری باتیں سچی ہیں دل کو بھی لگتی ہیں تم نے بہت اکل مندی سے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا ہے اور میری اصلاح کی ہے تمہاری سب باتیں حقیقت پر مبنی ہیں سوچیں اور بتائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے جواب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا شکر ہمیں دل سے زبان سے اور اپنے عمل سے ادا کرنا چاہیے چند ایسے جانوروں کے نام بتائیں جن کا ہم دودھ پیتے گوش کھاتے اور ان کی خال کو بھی استعمال کرتے ہیں جواب ہے بکری گائے پینس اونٹھنی اور بھیر وغیرہ یہ ایسے جانور ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں گوش کھاتے ہیں اور ان کی خال کو بھی استعمال کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے بچوں کے لئے بہت سی نظمیں لکھی جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں بچے کی دعا ماں کا خواب ہم دردی ایک پہاڑ اور گل لہری ایک مکڑا اور مکھی پرندے کی فریاد وغیرہ علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کو جنوری انیس سو تئیس میں سر کا خطاب ملا ان کی کئی کتب کے انگریزی جرمنی فرانسیسی چینی جپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں ٹھہریں اور بتائیں اس نظم میں کن دو کرداروں کے درمیان مقالمہ پیش کیا گیا ہے اور تیسرا کردار کس کا ہے جواب ہے اس نظم میں ایک گائے اور ایک بکری کے درمیان مقالمہ پیش کیا گیا ہے اور تیسرا کردار جواب ہے بکری نے گائے کی بات سن کر کہا کہ آدمی کا گلا کرنا اچھا نہیں لگتا ہمارے سارے مزے آدمی کی وجہ سے ہیں اور آدمی کا ہم پر بہت احسان ہے ہم نے سیکھا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے اگر کسی پر احسان کریں تو اسے جتانا نہیں چاہیے سبق ہم نے پڑھا اب اس کی مشک کرتے ہیں دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں چراغہ چانوروں کے چڑھنے کی جگہ سراپا سر سے پاؤں تک سلیکہ تمیز دوہائی فریاد کرنا ماجرہ قصہ جو کچھ گزرا واقعہ زیبہ نہیں مناسب نہیں احسان اچھا سلوک گلہ شکایت تائر پرندے پالا پڑھنا واسطہ پڑھنا سوال نمبر دو کولم الف کو کولم بے سے ملا کر شیر مکمل کریں کیا سما اس بہار کا ہو بیان ہر طرف صاف ندیاں تھی روا کٹ رہی ہے پوری بھلی اپنی ہے مسئبت میں زندگی اپنی بدلے نیکی کے یہ برائی ہے میرے اللہ تیری دعائی ہے بات سچی ہے بے مزہ لگتی میں کہوں گی مگر خدا لگتی گائے سن کر یہ بات شرمائی آدمی کے گلے سے پشتائی سوال نمبر تین نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں نمبر ایک پکری اور گائے کی بات چیت ہوئی علف آبشار کے پاس بے جھڑنے کے پاس جیم دریا کے پاس یا دال ندی کے پاس درست جواب ہے دال ندی کے پاس نمبر دو بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے کیا علف اشارہ بے آگا جیم سلام یا دال نظر انداز درست جواب ہے جیم سلام نمبر تین گائے کہنے لگی آدمی سے کوئی نہ کرے علف برا بے بھلا جیم گلا یا دال شکوا درست جواب ہے بے بھلا نمبر چار بکری نے گائے کا گلا سن کر اسے جتایا انسان کا علف احسان بے انصاف جیم بڑا پن یا دال نہ شکرا ہونا درست جواب ہے علف احسان نمبر پانچ اس نظم کے شاعر کا نام ہے علف سید زمیر جعفری بے صوفی غلام مصطفی طبب سم جیم علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علی یا دال حفیظ جلندری درست جواب ہے جیم علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علی سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک نظم میں بیان کیا گیا چراغہ کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں جواب ہے چراغہ بہار کا منظر پیش کر رہی تھی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا تھنڈی تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور صاف پانی کی ندیاں بے رہی تھی سوال نمبر دو گائے نے انسان پر اپنے کون سے احسان جتائے جواب ہے گائے نے اپنا دودھ دینے کا احسان جتایا کہ میں دودھ دیتی ہوں اور جب انسان کے بچے میرا دودھ پیتے ہیں تو ان میں جان آتی ہے سوال نمبر تین یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں سے بکری کی کی مراد تھی جواب ہے بکری کی مراد یہ تھی کہ جو گھاس ہم کھا رہے ہیں اور یہ جو سایہ دار درخت ہیں یہ سب آدمی کی محنت اور مشکت کی بدولت ہیں سوال نمبر چار بکری کی بات سن کر آخر کار گائے کو کیا کہنا پڑا جواب ہے بکری کی بات سن کر گائے بہت شرمندہ ہوئی اور بولی بے شک تم مجھ سے چھوٹی ہو لیکن تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں سوال نمبر پانچ اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا جواب ہے اس نظم سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سان کریں تو اسے جتانا نہیں چاہیے سوال نمبر چھے حروف کی ترتیب درست کر کے جانوروں کے نام تلاش کریں اور سامنے دی ہوئی جگہ میں ان کے نام اور ان سے حاصل کیے جاننے والے فائدے لکھیں نمبر ایک بیل کھیتوں میں حل چلانے کے کام آتا ہے نمبر دو بھیڑ دودھ اور گوشت حاصل ہوتا ہے نمبر تین گدھا وزر اٹھانے کے کام آتا ہے نمبر چار گھوڑا سواری کے کام آتا ہے قوائد سیکھیں آج ہم قوائد میں سیکھیں گے واحد جمع کسی بھی ایک اسم کو واحد اور دو یا دو سے زیادہ اسم کو جمع کہتے مومن مومن کی جمع مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ انہا مومنین کی ما ہیں نمبر دو میں نے ڈیش کو پانی پلایا زائر زائر کی جمع ہے زائر ین نمبر تین ہمیں ملک کی ڈیش کی پابندی کرنی چاہیے قانون قانون کی جمع ہے قوانین نمبر چار لیڈر نے ڈیش سے نمبر پانچ جماعت پنجم میں سات سے آٹھ ڈیش پڑھائے جاتے ہیں مضمون مضمون کی جمع ہے مضامین جماعت پنجم میں سات سے آٹھ مضامین پڑھائے جاتے ہیں دیئے ہوئے جملے غور سے پڑھیں ان جملوں کی درست صورت یہ ہوگی میری کمر میں درد ہے یہاں پر املا کی غلطی ہے کیونکہ کمر نقطوں والے کاف سے نہیں بلکہ کش والے کاف سے لکھا جاتا ہے جبل کی معنی ہے پہاڑ یہاں پر زائد کی غلطی ہے زائد کا مطلب ہے ایکسٹرا تو جبل کا مطلب ہے پہاڑ تو اس جملے میں ہم دو دفعہ پہاڑ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے میں نے اہد کا پہاڑ دیکھا یا میں نے جبل اہد دیکھا یہ جملہ بھی درست ہے آج اتوار کا دن ہے اتوار خود ایک دن ہے اس لئے ہم دن نہیں لگائیں گے آج اتوار ہے تمام ممبتی روشن تھی یہاں پر واحد جمع کی غلطی ہے ممبتی غلطی ہے لفظ کے ساتھ کی نہیں بلکہ کا استعمال ہوگا اس لفظ کا عملہ غلط ہے سوال نمبر آٹ دیئے ہوئے غلط جملوں کو درست کر دوبارہ لکھیں شاگرد نے استاد سے عرض کی عرض یہاں پر آئین سے آئے گا شاگرد نے استاد سے عرض کی راوی آج کل خوشک ہوتی جا رہی ہے درست جملہ ہے اس کا راوی آج کل خوشک ہوتا جا رہا ہے یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے جناب پرنسپل صاحب تشریف لائے یا تو ہم جناب پرنسپل لکھیں گے یا ہم لکھیں گے پرنسپل صاحب تشریف لائے سوال لڑنا بھرنا کام برا ہے لڑنے کا انجام برا ہے آپس میں مل جل کر رہنا جھوٹی بات نہ مو سے کہنا اپنے بڑوں کا کہنا مانو دل سے ان کو اچھا جانو جس کو مسئیبت میں تم پاؤ اس کی حسی ہرگز نہ اڑاؤ ان اشار میں بہت اچھی نصیحت کی گئی ہے کہ لڑنا جھگڑنا بری بات ہے لڑائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے آپس میں مل جل کر اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے جھوٹ ہرگز نہیں بولنا چاہیے اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے ان کا کہا ماننا چاہیے اور کسی کو مسئیبت میں دیکھو تو اس کا مزاق ہرگز نہ اڑاؤ دوسروں کے خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے سوال نمبر دس دیئے ہوئے شیر کا مفہوم لکھیں میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو مفہوم ہے اس کا اس شیر میں اللہ تعالی سے دعا کی گئی ہے کہ میرے اللہ مجھے برائی سے دور رکھنا اور جو نیک راستہ ہو اس راستے پہ مجھے چلنے کی توفیق دینا